اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو دوست محمد وقار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنڈی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہار ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے آج کا ہمارا سوال ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے جو ایک ہی ٹائم پر بڑھتے ہیں اسی ٹائم کم ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو میرے سوال کا جواب آتا ہے تو آپ لوگوں نے میرے سوال کا جواب دینا ہے کومنٹس میں اور یہاں پر موجود بھائیوں سے میں خود ہی جا کے پوچھ لیتا ہوں السلام علیکم علیکم کیا نام ہے تصور شاہ تصور شاہ آپ کا امیر حمزہ سر امیر حمزہ کیا کرنے کے لیے ہیں ہم تو یہاں پر پرینک ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ہیں پرینک ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یوٹیوب چینل ہے آپ کا یوٹیوب چینل بنایا ہے ابھی بنانا ہے مطلب کہ ابھی بنانا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ کام ہے ہاں جی میرے ساتھ کام ہے اچھا دون ایک ہی ٹیم ہیں یہاں کلے پر پہلی بار ہے یہاں یہی پہ رہتی ہے کسی اور سیٹی سے کیوں نہیں ہم یہاں ہی ہیں بسکرین ملتان کیا جی بہت بار آ چکے ہیں یہاں پر لیکن اس بار ہم ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے آئے تھے کتنی ویڈیو بنا لیا ہے کتنی باقی ہیں پھلال تو ابھی ایک سکٹوٹیپ جو ہے وہ ہم نے شوٹ کی آئے باقی ہم لوکیشن دیکھ رہے ہیں ہم نے کوئی لوکیشن نہیں مل رہی تھا اچھا لوکیشن نہیں مل دی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کام کام کرتی ہے چلیں آپ یوٹیو چینل پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی کام سنس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کام ساس کتنی کام کرتی ہے آپ کا مینڈ کتنا کام کرتا ہے بس جی ہلکا پھل کا کام کرتا ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایک ہی ٹائم پر بڑھتی ہے اسی ٹائم کام ہوتی ہے بال تو نہیں ہے اسی ٹائم کام بھی ہوتے اسی ٹائم بڑھتے بھی ہیں کیوں ایڈیا نہیں ہے آپ کو ایڈیا ہونا چاہیے آپ کو ایڈیا ہونا چاہیے بڑھتی ہے اسی ٹائم بڑھتے ہیں اسی ٹائم کام ہوتی ہے آپ بتائیں جھکتے آتی ہیں جھکتے ہیں آپ کامیٹی کے حوالے سے پرینک بغیرہ کرتے ہیں جھکتے آتی ہیں اس بھائی کے فیس کے ساتھ سے کوئی اس بھائی کے گلے میں پانس روپے کا سکھا فس گیا اور سب کو کہتا ہے یار دعا کرو ایک جگہ پر پیمنٹ فس گئے نہیں کر لائے بس آپ کے یہ جگت اچھی تھی لیکن آپ کے کہنے کا انداز جو ہے نا اسے تھوڑا اچھا کرو بہتر بہتر طریقے سے کوئی اسی کو اسی کو اسی کو اس بھائی کے گلے میں اگلا بندہ ہنسنے پر مجبور ہو جائے اس طریقے سے کوئی جگت اچھی ہے یہ جگت میں نے کیا کہتے زفری سے بھی سنی ہے لیکن اس کا کہنے کا انداز بہت بیارا تھا آپ نہیں بھی ہنسنے والے تب بھی ہنسیں گے سٹار ہے آپ ہی سٹار آپ یوٹیوبر بن رہے تو آپ ہی سٹار ہو یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھ لیں آپ ہی سٹار ہیں جی اس بھائی کے گلے میں پانچ روپے کا شکہ چلا گیا اور اندر جاگے یہ جگت جو ہے نا آپ نے اردو میں نہیں کرنی پنجاب یہ پنجابی یہ پنجابی کی جگت آپ نے پنجابی میں کرنی ہے یہ جگتے ایمی کریں ایمی نہیں ہندی چلے کریں نہیں ہندی کلے کوئی اور کر دے اردو میں کر دیں اس ٹائم ایک ہی زین چاہی ہے اس ٹائم ایک ہی زین چاہی ہے ہی نہیں میرے زین چکے آجا گانے بغیر آتی ہیں آجا آتا نہیں ہے لیکن گلا آپ کے لیے کر سکتا ہوں کوئی کوئی گانا سنا دیں سب سپنو لیلہ مجنو سونی ماہیوال اسی صاحب کا اچھا چلے یہ آپ سنا رہے ہیں میں نصر فتیل خان کی ایک قوالی ہے وہ سنانے جاتا ہوں کیا ہی بات ہے نصر فتیل خان کی قوالی سنانے جا رہے ہیں بھائی بہت اچھی اور پیاری آواز ہے جو ابھی تک میں نے سننی نہیں ہے ہے کمہاں کا ارادہ تمہارا سنم کس کے دل کو اداوں سے بہلا ہوگے سچ بتاؤ کہ اس چاند نیرات میں کسے وعدہ کیا ہے کہاں جاؤ گے بس اچھا آپ نے صحیح بتانا ہے کہ آپ نے گانے گا کر کتنی لڑکیوں کو پرپوز کیا ہے بس ایک کو ہی کیا تھا کافی ساروں کو کیا ہے ویسے کوئی مو بنا لیتی ہیں کوئی بھائی بنا لیتی ہیں ہے آپ کو ایکسیپٹ آپ کا پیار کسی نے نہیں کیا اس لیے میں اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتا ہوں یا اللہ پاک اگر سنگل بنانا تھا تو پھر سلمان خان بنا دیتے ہیں آپ کو گانا سنا دے سونی مائیوال اسی صاحب سے وہ نہیں آتے ہیں چلے کوئی سنا دے آتاولا کا سنا دے وہ بھی نہیں آتا ہے چلے جو آتا ہے وہ سنا دے مجھے سیڈ فونگ آتے ہیں بھائی سیڈ فونگ سنا رہے ہیں انجوائے کریں چلے جو بھی آتے آپ سن لیں تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے ہس دو نظر آ کھل کے کہہ کی اداسی ہے تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے ہس دو نظر آ کھل کے کہہ کی اداسی ہے ہلا ہوں میں پٹنے دو مجھے جینے کا حق تو دو مجھ کو برسات بنا لو ایک لمبی رات بنا لو اپنے جذبات بنا لو جانا ملتانی چھوکروں کے نام سے ان کا یوٹیو چینل ہے ان کے چینل پر بھی ویزٹ کریں بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں پرینک ویڈیوز بناتے ہیں اگلی ویڈیو کے لئے مجھے دیجئے جازت آپ کے دوست محمد وقار اللہ نگے بھان